اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے کریکنگ آف پیٹرولیم تو اس ٹوپک کے اندر ہم جن کونٹنٹس کو سٹڈی کریں گے the first one is why کریکنگ is needed کریکنگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے what is the definition of کریکنگ کریکنگ ہوتی کیا ہے examples کیا کونسی ہیں کریکنگ کی the next one is what is the procedure of کریکنگ کریکنگ کا process کیا ہوتی ہے کریکنگ کے نتیجے میں بننے والی پروڈکٹس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اور کونسے فیکٹرز ہیں جو کریکنگ کی پروڈکٹس کو affect کرتے ہیں last one is utilization of کریکنگ تو ہم سٹارٹ کریں گے first topic سے کہ کریکنگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے the reason is high demand of gasoline actually ہمارے پاس پیٹرولیم کی different fractions ہوتی ہیں یہ اگر آپ understand کرنا چاہیں تو پچھلا lecture آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں link description میں دے دیا جائے گا high demand of gasoline gasoline motor fuel ہے جسے ہم commonly bike کے اندر car کے اندر ان چیزوں کے اندر use کرتے ہیں تو اس کے demand بہت زیادہ ہے لیکن gasoline کی ہمارے پاس پہلے جو production ہو رہی تھی without the process of cracking وہ بہت limited تھی اور وہ required demand کو fulfillنے کا رہی تھی تو کیا کرنا پڑا ہمیں actually ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹرولیم کی fractional distillation کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جہاں پہ باقی different fractions obtain ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیں 20% gasoline obtain ہوتی ہے اور اس 20% gasoline کو use کر کے ہم اپنی demand کو fulfill نہیں کر سکتے جو کہ ہماری gasoline کی demand ہے اس کی high demand کی وجہ سے کیا کیا گیا پیٹرولیم کی کچھ اور بھی fraction تھی obviously جب پیٹرولیم کی fractional distillation کی جاتی ہے تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ different fractions obtain ہوتی ہیں ان میں اسے جو less desirable پیٹرولیم کی fractions ہیں یا پھر ہم انہیں less demanding پیٹرولیم fractions بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ کیروسین آئل اور گیس آئل ہیں انہیں گیزولین میں convert کر دیا جاتا ہے اب کیروسین آئل میں اور گیزولین میں لنک کیا ہوتا ہے actually کیروسین آئل اور گیس آئل کی کاربن چین بہت بڑی ہوتی ہے یہ ان کا molecular mass بھی ہائی ہوتا ہے تو ہائی مولیکیولر mass والی چیزوں کو لو مولیکیولر mass والی چیزوں میں convert کرنے کے process کو cracking کہتے ہیں انہیں cracking کے process کے مطلب breakdown کیا جاتا ہے fractional distillation ہوتی کیا ہے actually جب آپ liquids کو ان کے boiling points کی base پہ separate کرتے ہیں اگر آپ کے پاس liquids کا mixture موجود ہے جیسے پیٹرولیم میں different fractions ہوتی ہیں تو وہ different boiling points پہ boil ہوتی ہیں اس میں سے آپ different liquids جیسے کہ gasoline ہے کیروسین آئل ہے gas آئل ہے ان سب کو separate کرتے ہیں on the basis of their boiling points what is the definition of cracking chemistry کے اندر cracking کو define کیسے کیا جاتا ہے cracking of higher hydrocarbons having high boiling points وہ والے hydrocarbons جن کے molecular mass high ہوتے ہیں جن میں carbon chain کی length بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے boiling points بھی ہائی ہوتے ہیں جب آپ ان high boiling points رکھنے والے hydrocarbons ان کو break کرتے ہیں crack کرتے ہیں اور انہیں convert کرتے ہیں lower hydrocarbons کے اندر اور lower hydrocarbons کے boiling points بھی low ہوتے ہیں اور اس لیے یہ more volatile ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ جلدی ویپرائز ہو جاتے ہیں کم temperature پہ ویپرائز ہو جاتے ہیں boil ہو جاتے ہیں اسی لیے انہیں low boiling liquids بھی کہا جاتے ہیں اب next ہے examples کونسی ہے cracking کی تو ایک example کی through میں آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گی اگر آپ ایک higher hydrocarbons لیتے ہیں this is c16h34 formula کو دیکھیں تو cn مطلب carbon number کو اگر ہم n count کرتے ہیں یہ 16 ہے تو next ہمارے پاس 34 ہے what is the relation between 16 and 34 16 کو اگر ہم n consider کرتے ہیں تو h ہے 2n plus 2 16 into 2 32 plus 2 34 تو یہ ہمارے پاس molecular formula alkaline کا ہے تو higher hydrocarbon اس کا مطلب ہے اس example کے اندر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ alkalines کی ہم breakdown کرتے ہیں اگر اس alkaline کو ہم split کرتے ہیں تو ہمارے پاس کونسی product آتی ہیں c16h34 کو crack کیا جاتا ہے split کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس پہلا تو alkaline بن رہا ہے c7h16 لیکن اس کی chain length بہت کام ہے 16 والے کے مقابلے میں اس کے بعد ہمارے پاس ethene بن رہا ہے اور اس کے بعد propene بن رہا ہے تو اس conversion کے لیے میں conditions کیا چاہئے ہیں ہیٹنگ اپ ٹو سیون ہنڈرڈ ڈیگری سینٹی گریڈ جب آپ ریاکٹرڈ کو سیون ہنڈرڈ ڈیگری سینٹی گریڈ پہ ہیٹ کریں گے تو یہ والی products آ جاتی ہیں جی نیکسٹ ون پروسیجر کیا ہوتا ہے میز اس ریاکٹرڈ سے یہ پروڈکٹ کیسے بنے ایکچولی پروسس کیا تھا cracking کا یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں کاربن کاربن بانڈ لانگ چین الکین مولیکیولز کے اندر بریک کیا جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ الکین مولیکیول ہے c16h34 اس کے اندر موجود کاربن کاربن چین کو بریک کیا جاتا ہے بریکنگ کے نتیجے میں سمال مولیکیولز بنتے ہیں لیکن products کے اندر صرف الکین نہیں بلکہ الکینز بھی بنتی ہیں پروسس آف cracking میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے تو آپ reaction کے اندر پر دیکھ سکتے ہیں کہ الکین کے ساتھ الکینز بھی بن رہی ہیں the next one is composition of the products of cracking اب ہم نے یہ دیکھا کہ الکینز کو breakdown کیا تو الکینز اور الکینز بنی تو اب یہ دیکھتے ہیں ان product کی composition کس چیز پہ depend کرتی ہے means آپ کب الکینز بنا سکتے ہیں کب الکینز بنا سکتے ہیں تو composition جو product کی ہے actually reaction کی conditions پہ depend کرتی ہے جن میں cracking carry out کی گئی تھی اب یہ دیکھیں کہ C7 H 30 H 16 والی جو product ہے یہ کونسی ہے actually یہ gasoline ہی ہے gasoline C7 والے بھی ہوتے ہیں next تو جب ہم composition کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ gasoline بھی بنی تھی unsaturated hydrocarbons بھی بنے تھے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کونسی conditions ہیں جس جن کو change کر کے ہم products of cracking change کر سکتے ہیں تو means ہم کہیں گے کون سے factors ہیں جو products of cracking effect کرتے ہیں the first one is temperature pressure catalyst and the nature physical state of reactors the next one thing is the first type of cracking پہلی type کونسی ہے thermal cracking نام سے ہی پتا چل رہا تھا mean heat heat کی موجودگی میں breakdown تو کس کی breakdown کی جاتی ہے یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ higher hydrocarbons کی breakdown کی جاتی ہے یا پھر large hydrocarbons کی breakdown کی جاتی ہے into small molecules تو large molecules کو جب ہم small molecules میں convert کرتے ہیں اس کے لیے میں heat کرنا پڑتا ہے high temperature اور pressure کے اوپر اس process کو ہم کہتے ہیں thermal cracking تو thermal cracking کے لیے ہمیں conditions کہا چاہیں high temperature and pressure means low temperature یا pressure پر یہ conversion نہیں ہو سکتی products کون سی ہوتی ہیں thermal cracking کے نتیجے میں ہمارے پاس unsaturated hydrocarbons ethene اور propene وغیرہ بن دیں means thermal cracking کے نتیجے میں gasoline تو بن نہیں رہی حالانکہ ہم نے cracking کا process start کیوں کیا تھا تاکہ ہمارے پاس gasoline جو کہ پچھلے reaction میں ہم نے دیکھا بھی کہ بن رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وہ والا suitable temperature نہیں تھا جس میں gasoline بن سکتی تو آپ temperature conditions کو ویری کر کے gasoline بنا سکتے ہیں لیکن generally thermal cracking کے اندر جو mostly products بنتی ہیں جیسے وہاں پہ بھی gasoline کے ساتھ ساتھ دو طرح کی unsaturated hydrocarbons بن رہے تھے تو یہاں پہ زیادہ chances ہوتے ہیں unsaturated hydrocarbons کی production لیکن ہمیں کوئی ایسا cracking کا ایسی type دیکھنی ہے جس میں gasoline زیادہ بنے as compared to other products کیونکہ باقی products تو ہماری buy products جو بھی gasoline بنے گا thermal cracking کیونکہ ہمارے پہ sun saturated hydrocarbons بن جاتے ہیں جیسے کہ ہم پچھلی equation کے اندر دیکھ کے آئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں next step دیکھتے ہیں this is catalytic cracking catalytic cracking کیا ہوتی ہے ایسی cracking ایسی breakdown hydrocarbons کی جو کہ catalyst کی موجودگی میں کی جائے نام سے تو یہ idea ہو رہا ہے تو catalyst کو utilize کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہم definition کے اندر دیکھتے ہیں جب آپ higher hydrocarbons کو crack کرتے ہیں in the presence of suitable catalyst تو آپ یہ process lower temperature اور lower pressure پہ carry out کرا سکتے ہیں جیسے پیچھے لکھے اپنے 700 degree temperature تو یہاں پہ آپ کو اس کی نسبت کم temperature 500 degree یوسید کیا جائے اس کے ساتھ پریشر بھی 280m ایک چیز جو first equation آپ کو پڑھائی ہے وہ آپ thermal cracking کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں C16H34 لیکن آپ یہ لکھیں گے کہ یہاں پہ unsatourated hydrocarbons بھی بھن رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں نیکس ٹائپ کریکنگ کی دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم 500 ڈگری تک ٹمپریچر یوز کرتے ہیں 280 ڈی ایم پریشور یوز کرتے ہیں سوٹیبل کیٹلیسٹ کیٹلیسٹ کون سے یوز کریں گے سیلیکا اور ایلومینہ جب آپ ان کا مکسچر یوز کریں گے تو آپ کے پاس جو پرادکٹ آئے گی کیٹلیٹک کریکنگ کے نتیجے میں میز ہائر ہائیڈرو کاربن کو ان ٹمپریچر پریشور اور ان کیٹلیسٹ کی موجودگی میں بریک ڈاؤن کرنے سے تو وہ ہوگی ہائی کوالیٹی گیزولین یا پھر اسے کہتے ہیں گیزولین آف ہائی آکٹین نمبر ہائی آکٹین نمبر والی گیزولین تو یہ آکٹین نمبر کیا ہے اس سے سمجھنے کے لیے بھی آپ ری فارمنگ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں دیا گیا تو بیٹر کوالیٹی فیول یہاں سے آپ کو اپڈین ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہے کہ کیٹلیٹی کریکنگ میں جو میجر پروڈکٹ ہے وہ گیزولین آر گیزولین بھی اچھی کوالیٹی کا گیزولین اچھی کوالیٹی کا فیول موٹر فیول اپڈین ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کیٹلیٹی کریکنگ ذرہ اچھی ٹائپ ہے کریکنگ کی اقوارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہے تو نیکس ٹائپ اس ٹیم کریکنگ تو سٹیم کریکنگ کے اندر کیا پروسس ہوتا ہے کریکنگ کا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیٹلیٹ کے بجائے سٹیم یوز ہوگی تو وہ سٹیم کہاں پہ یوز ہوگی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائر ہائیڈرو کاربنز کو ویپر فیز کے اندر لینے کے بعد یا پھر انہیں کنورٹ کرنے کے بعد انہیں مکس کیا جاتا ہے سٹیم کے ساتھ اس کے بعد انہیں ہیٹ کیا جاتا ہے شارٹ ڈیوریشن کے لیے نائن ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈز ہے دیکھیں جتنی تیمپریچر کنیشنز آپ نے پڑھیں سیون ہنڈرڈ ڈگری فائیو ہنڈرڈ ڈگری نائن ہنڈرڈ ڈگری ان چیزوں کو یاد رکھیں ان فگرز کو یاد رکھیں تو آپ کو سٹیم کریکنگ کے اندر کیونکہ سٹیم کے لیے ہمیں تیمپریچر تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے نائن ہنڈرڈ ڈگری پہ لیکن ہم نے اس ہیٹنگ کو کرنا تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑے ڈیوریشن کے لیے اس کے بعد اس مکسچر کو پہلے اسے تھوڑے ٹائم کے لیے ہیٹ کیا اس کے بعد ریپیڈلی کول کر لینا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا اس کی سوٹیبیلٹی کہاں پہ ہے ایکچولی سٹیم کریکنگ کو لور انسیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب دیکھیں پیچھے بھی ہمیں لگا کہ تھرمل کریکنگ کے اندر جب ٹمپریچر زیادہ تھا تو انسیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز بن رہے تھے ابھی بھی ٹمپریچر کافی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو کیٹلیٹک کریکنگ یا اس کمپیر ٹو تھرمل کریکنگ تو آپ کے پاس موسٹی لور انسیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز بن رہے ہیں یہ بھی ہنٹ آپ کو ایک دیا جا رہا ہے کہ ٹمپریچر کے ریفرنس سے ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے کیٹلیسٹ کی موجودگی میں ٹمپریچر کم ہوتا ہے اور تھرمل میں ٹمپریچر ان دونوں کے میڈل میں ہوتا ہے اور بالکل ہی میڈل ہے 500 اور 900 کا میڈل بالکل ہی 700 ہے تو اس لحاظ سے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں سوٹیبیلیٹی کیا ہے کہ لور انسیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز اس پروسس میں اپٹین ہوتے ہیں پھر میں فائدہ کیا ہوا ہے حب ہم نے پڑھ لیا پاس 3 طور کی کریکنگ ہی سٹیم کریکنگ ہے کیٹلیٹیک کریکنگ ہے تھرمل کریکنگ ہے تھرمل کریکنگ میں بھی گازولین بان رہی تھی کیٹلیٹی کریکنگ میں بھی گازولین بناتی ہے لیکن سٹیم کریکنگ میں موسیلیسٹیرہ یائیڈرو کاربنز بانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسیچوریٹیڈی ریڈ ریڈی کی playoffs کچھ یجیوٹلیزیسیشن تو ہوگی تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنرلی کریکنگ کے کیا کیا فائدے ہیں فرسٹلی یوٹیلائزیشن کیا ہے یا اپلیکیشنز کیا ہیں کریکنگ کی اب دونوں ہیڈنگز دے سکتے ہیں ایک تو یہ گیزولین کی یلڈ کو بڑھا آتا ہے اس کے بعد کریکنگ کے نتیجے میں یوسفل بائی پروڈکٹس جو بنتی ہیں ایتین پروپین بیوٹین اور بنزین ساری یوسفل ہوتی ہیں اور ان پروڈکٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم انہیں ڈرگز کی پلاسٹکس کی ڈیٹرجنٹس، سنثیٹک فائبر، فرٹلائزرز، ویڈ کلرز وغیرہ کی پروڈکشن کے اندر یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایمپورٹنٹ کیمیکلز لائک ایتھانول، فینول اور ایسیٹرون جو کے لیب میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں وہ بھی کریکنگ کے نتیجے میں بنتے ہیں اس کا مطلب ہے کریکنگ ایک تو گیزولین کی پروڈکشن بڑھائے گی اس کے علاوہ بہت سے اور سنثیٹک پروڈکس جن کی ہم نے سیکنڈ لیکچر کے اندر بات کی تھی کہ کیمیسٹ جو ہیں وہ کون کون سی چیزیں لیبورٹری کے اندر سنتیسائز کر رہے ہیں ان میں ڈرگز تھی، پلاسٹکس، ڈیٹرجنٹس، سنثیٹک فائبر، ایکچولی اورگینک کیمیسٹی کی امپورٹنس کے اندر ہم نے پڑھا تھا سیکنڈ لیکچر کے اندر تو اگر آپ اس ٹوپک پر لیکچر لینا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو دیا جائے گا انڈ ڈیسکرپشن کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں امپورٹنٹ کیمیکلز ایتھانول فینول اور ایسی ٹون بھی بنایا جاتے ہیں کریکنگ کے تھرو تو اسے کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا اسے میں ایکوٹیشن کے ساتھ وائنڈ اپ کروں گی لیو ان سچ اوے دیٹھ ایف سامون سپوکس بائیڈلی افیو نو اون ووڈ بیلیویڈ کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا بولے تو دوسرے یقین نہ کریں گوڈ بائی سٹوڈنٹس لیکن جاتے جاتے ایک چیز آپ کو بتایا کہ ڈیٹرجنٹس کے اندر کیمسٹری کے اندر ڈیٹرجنٹس کی بھی ایک اپنی ہی ویلیو ہے آپ فستیر کے اندر بھی پڑھ کے آئے ہیں ایکشن آف ڈیٹرجنٹس آیڈروجن بوننگ کے اندر لیکن اسے چھوڑے کیمیکل فارمولا دیکھیں سوپس کا ہمیں پاس کسی بھی قسم کے سوپ ہوں تو جنرل ہمیں پاس اس طرح کا فارمولا ہوتا ہے سوپس کا تو اس میں دیکھیں مین سکیلٹن کاربن کا اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آرگینک ان نیچر ہے جن ڈیٹرجنٹس کے آپ نے بات کی وہی سے ہم نے سوپس اٹھائے اور سوپس کا فارمولا دیکھا تو وہ آرگینک ان نیچر ہے ایکچولی اس طرح کی پکچرز میرے لیکچر کے اندر پر موسٹی آپ کو ملیں گی تاکہ آپ لوگوں کو آرگینک کیمسٹری کی ڈیلی لائف کے اندر امپورٹنس کا آئیڈیا ہو جائے تو اسی کے ساتھ wish you good luck اچھے سے پریپریشن کریں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو time to time ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کی پریپریشن ہوتی رہیں اللہ فیض